پاکستان میں مائنورٹی ہونا کوئی اچھی خبر نہیں ہے بلکہ میں سوچا تھا کہ اگلے ہفتے آپ اس کے ساتھ نمبر اوپر لگایا کروں گا کہ یہ جو میں نے کام شروع کیا تھا دو ہزار بیس میں میں خلق جن جلائی میں شروع کیا تھا میں نے یہ کام کہ میں نے سوچا تھا کہ ہر ہفتے جس کرسچن یا جس ہندو کے اوپر پاکستان میں ظلم ہوتا ہے اس کا میں مینشن کروں گا مجھے لگتا ہے کہ پچھلے سال جون سے لے کے اب تک تقریباً آٹھ مہینے ہوئے ہم تقریباً پچاس ساٹھ لڑکے لڑکیوں ہندو مائنورٹی لڑکے لڑکیوں کو کور کر چکے ہیں تو اسی طرح کہ آپ کے ساتھ پھر کور کر رہے ہیں اس ہفتے کی جو ظلم ہوا ہے ایک ہندو عورت کی ڈیڈ باڈی ملی وہی درخت کے ساتھ لڑکی اس کے جسم کے اوپر ٹورچر کے نشانات تھے اس کے جسم کے اوپر کافی زخم تھے اس کے ہاتھ جو تھے وہ باندے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اس کے لور باڈی کے ساتھ اور یہ چامبر دست تندو اللہ یارم سندھ میں یہ واقعہ پیش آیا اور وہ ہندو لڑکی تھی اور یہ چامبر تندو اللہ یارم میں یہ واقعہ پیش آیا اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہاتھ بندے ہوئے اور اس کو درخت کے ساتھ لڑکا دیا گیا اسی طرح ایک اور ہندو لڑکا والم بھیل کنری میں درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ملا اس کو بھی مار دیا گیا بھیل کمیونٹی کا تھا لڑکا اور اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا کبھی آم کے درخت کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے کبھی کھجور کے درخت کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے تو اسی طرح ان کی بوڈیاں لٹکی بھی ملتی ہیں اور یہ یود ہے یہ لڑکا یہ کوئی بوڑا آدم نہیں تھا 20-25 سال کا لڑکا ہوگا یہ نیچے لڑکا نے لکھا ہے کہ مجھے یہ نیوز کہیں نہیں مل دی اور یہ نیوز کہیں پہ آپ کو ملے گی بھی نہیں یہ نیوز آپ کو کہیں نہیں ملے گی اس کو کوئی مینسٹریم میڈیا اس کو کور نہیں کرتا اسی طرح کی ایک اور کوہلی کمیونٹی کے اوپر جو سارے کوہلی کمیونٹی کے ہیں ایک اور ہندو لڑکا دولت کوہلی سوبو کوہلی کا بیٹا وہ بھی ایک درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ملا عمر کوٹ سندھ میں اور یہ کافی دنوں سے گمشدہ تھا اور آخری چھے دنوں بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی انہیں بھی کورنی عمر کوٹ کا واقعہ یہ تو تھے بیچارے چھوٹے چھوٹے غریب لوگ جن کا نام و نشان بھی نہیں ملتا ان کے آئی ڈی کارڈز بھی نہیں ہوں گے ان کے اوپر کوئی ذکر بھی نہیں ہوگا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے حکومت کو پتا چلتا ہے لیکن کچھ کرتی نہیں ہے حکومت لیکن ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہندو کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر بھگوان داس ملی اس کو زندہ جلا دیا گیا یہ عام آدمی نہیں ہے یہ کارڈیولوجسٹ ہے بھگوان داس ملی ٹنڈو اللہ یار میں اس کو زندہ جلا دیا گیا اور اس کی فیملی جو ہے اس کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں وہ ڈرے میں اس کے اوپر چھپے میں ایک جگہ پر کوئی بھی وجہ ہوئی ہوگی یہ کہیں گے کہ ذاتی رنجی شوزت وہی جو ہمیں بھگت کہتے ہیں ادھر سے کرکٹ کے میچ پر لڑائی ہو گئی ٹرین کی سیٹ کے اوپر لڑائی ہو گئی آپس میں لڑکوں کی بحث ہو گئی آرگیومنٹ ہو گیا اسی طرح یہاں کے بھی یہ بہانہ مانیں گے کہ شاید کوئی پیشنٹ کا چکر تھا کوئی پیسے کا چکر تھا بخیرہ بخیرہ لیکن یہ ہندو کارڈیولوجسٹ جب ایک کارڈیولوجسٹ جب ایک بڑا ڈاکٹر نہیں بچ سکتا تو ظاہری بات ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لوگ بچارے یہ کون ملیں گے یہ فوٹو آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہے یہ آپ کو یہ فوٹوز ہم اس لیے اتنی نہیں دکھاتے میرے ان سے بات ہوئی تھی ہندوز انسین پاکستان سے کہ یہ اس کو انسٹرگرام اور یہ فیس بک اور یہ سوشل میڈیا ہمیں اتار دیتے ہیں اس لیے ہم ان کو سینسر کر کے چڑھاتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس عورت کا مو جلاو ہے اور اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور اس کے لور پارٹ پہ کپڑا ڈالاو ہے اور یہ اور اسی طرح دولت کو لی یہ بھی ہو رہا ہے اور ٹکا کے ہو رہا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہی ہندو میں نے اس کو کور کیا تھا پچھلے ہفتے ایک پوری ہندو فیملی تھی جو انڈیا گئی تھی 2014 میں کے 2015 میں اور وہ انڈیا میں بھی بچارے مارے گئے پاکستان کہہ رہا ہے کہ انڈیا نے ان کو مار دیا راجستان کی پولیس نے مار دیا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے اوپر سپائن کرنے سے انکار کر دیا لیکن انڈیا کی پولیس کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ساروں نے سوئیسائیڈ کر لیا پوری فیملی جو گیارہ ہندو تھے جو پاکستان سے گئے تھے انہوں نے سوئیسائیڈ کر لی کیا سچ ہے اللہ جانے بھگوان جانے سائنس جانے لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ یہ بچارے غریب لوگ نہ یہ پاکستان میں محفوظ ہیں نہ ہی انڈیا جا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ ان کو کوئی باہر کا ملک بھی نہیں لے گا ان کا بچاروں کا قصور یہ ہے کہ یہ اس خطے میں پیدا ہو گئے ہیں یا اگر یہ آسٹریلیا میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں کینیڈا میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں زندگی یہ اس عورت کے ساتھ یہ نہ ہوتا یا اس لڑکے کے ساتھ یہ نہ ہوتا کتنا کتنی بے بسی ہے کتنی دنیا کتنی نائنصاف ہے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ازمان رہا ہے خدا ازمان رہا ہے اس کے کیا یہ کیا ازمائش ہے آپ کے ساتھ پہلے آپ کے ساتھ جنسی زیادتی ہو یہ کیسے ازمائش ہے کہ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے یہ کیا جی کیا ہے کہیں سے کوئی لوجک نہیں بنتی گول مڈول بات ہیں گول مڈول لوجکس تو یہ انفورچنیٹلی ایک اور ہفتہ تھا بہت برا پاکستان کی منورٹیز کے لئے آئی ہوپ کہ اس کے اوپر بات ہوتی رہا ہے آئی ہوپ شاید پاکستان کی حکومت جاگ جائے لیکن ہمیشہ میں ہمیشہ کی طرح اپنے ہیومن نائٹس منسٹر صاحبہ جو ہیں ڈاکٹر شریم ازاری صاحبہ اور ہمارے وزیر آزم صاحب عمران خان صاحب ان کو ہر ویڈیو میں التجا کرتا ہوں ان کو یہ دکھاتا ہوں آئی ہوپ ان لوگوں کے لئے خان صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بھی پاکستانی ہے یہ جو یہ جو عورت ہے جس کے ہاتھ باندھ کے جس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی مارا گیا اس کی آنکھیں سوجی بھی ہیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ بھی پاکستانی ہے لیکن کوئی حال نہیں میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں موسیقی